مولانا علیہ السلام اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے اور اس کے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں جمع دیں گے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں اللہ نے اپنے بندوں سے بہت کام لیا حتیٰ کی جو جماعتیں ہماری جیلوں میں رہیں اللہ نے جیلوں میں بھی ان سے دعوت کا کام لیا حضرت مولانا یوسوس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی حال کسی علاقے میں یا شہر میں یا ملک میں آتا تو حضرت وہاں پر فورا جماعتوں کو روانہ فرماتے تھے اور حضرت کو اس کا پورا یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے اس حال کو واپس اٹھا لیں گے ہمیں اپنا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنانا ہے کیونکہ حضرت مولانا یوسوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ امت صرف صحابہ پر جماع ہوگی اس کے علاوہ امت کسی پر جماع نہیں ہو سکتی حضرات صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھے بغیر کوئی آدمی دعوت کے کام میں چل نہیں سکتا صحابہ اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلے ہیں جب آواز لگتی تھی تب نکل جاتے تھے اور وہاں واپسی کا کوئی خیال تک نہیں ہوتا تھا حتی کی سارے سال کی روزی جس پر منحصر تھی پکے ہوئے باغات خجور کے آواز لگنے پر سب کے سب چھوڑ کر راہِ خدا میں چلے گئے اس قربانی پر اللہ نے ان کی دنیا کو جاڑا نہیں بلکہ ان خجوروں کی حفاظت بھی فرمائی اور پہلے سے زائد داموں میں فروخت کروائی زمانے میں بھی اللہ کے بندے اللہ کے سکم کو ان فرو خفاف و ثقالا پورا کر رہے ہیں ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا ہماری جماعتیں اللہ کے فضل سے وہاں بھی کام کرتی ہیں جہاں مسلسل بربواری ہوا کرتی ہے اور وہاں بھی کام کرتی ہیں جہاں سکت گرمی ہو اور وہاں بھی کام کرتی ہیں جہاں چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات رہتی ہے موسیقی